بری لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے جبکہ نیک لوگوں کی صحبت بروں کے لیے بھی نیک گمان پیدا کرتی ہے حضرت علی اللہ کا شکر صرف زبان سے ادا کرنا کم شکر ہے کیونکہ آنکھ کا شکریہ ہے کہ اگر اس سے کوئی اچھی چیز دیکھی جائے تو یاد رکھ کان کا شکریہ ہے کہ جو نیک بات سنیں اسے یاد رکھیں ہاتھوں کا شکریہ یہ ہے کہ جو ان سے کام لے وہ حق ہو پیٹ کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو رزق حلال اور علم حلیم سے پر رکھیں پاؤں کا شکریہ یہ ہے کہ نیک کان کی طرف چلے اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے حضرت علی جب کوئی کام کرو تو یاد رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے جب بات کرو تو یاد رکھو کہ خدا سن رہا ہے جب خموش رہا ہے جب خموش رہا ہے تو یاد رکھو اللہ جانتا ہے کہ کیوں چھپھو حضرت علی غرور ہیرز اور خود پسندی کی حالت میں خدا سی ڈرو حضرت علی بادل کی طرح رہاں جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی برستی ہے حضرت علی گناہ پر نادم ہونا ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں حضرت علی دنیا جس کے لیے قید ہے قبر اس کے لیے آرام کا حضرت علی